بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا ہی اہم تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے جس کے مطابق زبانی حکم پر سرکاری ملازم کو نوکری سے برطرف کرنا غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے یہ ڈیکلیئر کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس محمد علی مزر صاحب جو کہ سندھ آئی کورٹ کے جج تھے جن کو بطور جد سپریم کورٹ جب لائے گیا تو بڑا واویلہ مچایا گیا تھا کہ وہ ایک جونئر جج ہیں سندھ آئی کورٹ کے اور سینئر ججز کو چھوڑ کر جسٹس محمد علی مزر کو لے کر آنا درست نہیں ہے لیکن جسٹس محمد علی مزر صاحب نے اس اہم فیصلے کو لکھ کر اور اس کے اندر اہم چیزوں کو جو ایکسپلین کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ واقعی اس اہل ہیں کہ ان کو سپریم کورٹ کا جج بننا چاہیے تھا معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو جب بھی نوکری سے برطرف کرنا ہوتا ہے ان کو کوئی سزا دینی ہوتی ہے ان کو کوئی پنیشمنٹ دینی ہوتی ہے ان کے خلاف کوئی محکمانہ انکواری جب شروع کی جاتی ہے تو اس کا ایک پورا پروسس ہے مختلف جیسے پیڈا ایکٹ ہے جو پبلک سرونٹس ہیں جو سیول سرونٹس ہیں ان کے لیے پیڈا ایکٹ کا ہے باقی جو لیبر کے قوانین ہیں اس میں لیبر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے الگ سے طریقہ کار جو لاف لیبرز ہیں لیبر لوز ہیں وہ دیئے گئے ہیں مختلف ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے بائی لوز ہیں اور اس کے مطابق کاروائی ہوتی ہے اب اگر ہم پیڈا ایکٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو پیڈا ایکٹ یہ بتاتا ہے کہ وہ جو امپلائیز ہے چاہے وہ پرمنٹ ہے یا کونٹریکٹ پر ہے اور وہ کسی بھی ایسے ڈپارٹمنٹ کا اٹانومس باڈی ہے یا کوئی گورنمنٹ ادارہ ہے تو اس کے جو امپلائیز ہیں وہ پیڈا ایکٹ کے تحت جو اس میں آتے ہیں definition میں آتے ہیں imply کی اور وہ contract والے بھی اس definition میں آتے ہیں اور permanent اس definition میں آتے ہیں regular بھی جو ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کے خلاف آپ نے کوئی انکوائی کاروائی شروع کرنی ہے کسی کو آپ نے آپ کے پاس کوئی شکایت آگئی ہے آپ کے پاس کوئی ایسے دستاویزات آگئی ہے کوئی ایسے documents آگئے ہیں کوئی ایسے ثبوت آگئے ہیں جس کی روشنی میں آپ نے کسی کے خلاف کو misuse of authority ہے کسی کے خلاف misconduct کی کاروائی ہے کوئی شخص جو ہے وہ غیر حاضر تھا کوئی شخص جو ہے وہ inefficiency تھی کسی کی کسی کام کو کرنے کے حوالے سے کوئی بھی reason ہو سکتی ہے تو اس پر یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے آپ کا کام ہے شوکاس جاری کرنا جب stigma آگیا جب کسی پر آپ نے allegation لگا دیا جب آپ نے کسی کے اوپر الزام لگا دیا کہ آپ inefficient ہیں جب یہ کہا گیا کہ آپ غیر حاضر تھے جب یہ کہا گیا کہ آپ نے authority کو misuse کیا ہے آپ نے misconduct کیا ہے کوئی بھی stigma آگیا تو اس کے بعد civil جو ہمارے laws ہیں service کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ پھر آپ نے اس ملزم کے خلاف یا اس imply کے خلاف ملازم کے خلاف جب انکواری شروع کرنی ہے کاروائی شروع کرنی ہے proceedings شروع کرنی ہے تو سب سے پہلا کام ہے آپ اس کو شوکاس جاری کریں گے شوکاس جاری کریں گے اور آپ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ شوکاس اس کو receive ہو اب اس کے بعد وہ شوکاس کا جواب دے گا شوکاس کا جواب ملنے کے بعد اگر تو کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں کوئی evidence کا معاملہ ہے کوئی documents ہیں ان کو دیکھنا ہے ان کو جو ان کی credibility کے اوپر سوال کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ وہ documents درست ہیں غلط ہیں کوئی بھی ایسا معاملہ ہے جس میں کوئی evidence کا معاملہ ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس کو انکواری کروائیں گے شوکاس کے بعد پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے پہلے شوکاس جاری کیا جائے پھر انکواری committee بنائی جائے وہ انکواری conduct کرے بقاعدہ اس کو time موقع ملے اور جو no one should be condemned unheard جو die artem partem جو ہمارا ایک maxim ہے وہ یہ کہتا ہے natural justice کا کہ آپ بغیر کسی کو سنے بغیر آپ سزا نہیں دے سکتے یا کسی کو آپ بغیر حق کے سنوائی دیے بغیر آپ اس کے خلاف پروسیڈ نہیں کر سکتے یہی article 10a ہے fair trial کہ fair trial تب ہوگا جب آپ کسی کو موقع دیں گے کسی کو سنیں گے ہمارے ہاں بدقسمدی سے جو افسران ہے ان کا جو رویہ ہے وہ انتہائی غیر جمہوری اور غیر آئینی ہے اور جب ان کو کوئی ملازم پسند نہیں ہے کوئی سرکاری ملازم پسند نہیں ہے تو وہ ان کو کہتے ہیں چلے ہم نکل جائیں آج کے بعد آپ کی نوکری سے افارہ ہو گیا آپ سسپینڈ ہو گیا آپ کو dismiss from service کیا جاتا ہے تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ اس کے اوپر سپریم کورٹ پاکستان کی ایک اہم لینڈ مارک جیزمنٹ آئی ہے عدالت نے کہا ہے سپریم کورٹ پاکستان نے حکم دیا ہے کہ کسی بھی ملازم کو اس کی جانب سے ادارے کی جانب سے برطرفی کی واضح وجوہات پر مشتمل تحریری حکم کے بغیر صرف زبانی حکم پر برطرف نہیں کیا جا سکتا اگر کسی کو برطرف کرنا ہے تو آپ بقاعدہ ریزننگ دیں ریزن بہائنڈ ڈیسیجن ریشو ڈیسن ڈائے جس کو ہم کہتے ہیں آپ بقاعدہ ریزن دیں گے آپ وجوہات لکھیں گے کہ آیا کن کن وجوہات کی بنیاد پر اس کو آپ نے نوکری سے برطرف کیا ہے صرف زبانی کلامی کہنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا جسٹس محمد علی مزر صاحب کی جانب سے لکھے گئے فیصلہ میں یہ کہا گیا کہ لیبر قوانین یا سروس قوانین میں ایسی کوئی شک نہیں ہے جس کے تحت جو ملازم ہے اس کو تحریری حکم کے بغیر زبانی طور پر یا واضح وجوہات یا بد انتظامی کی وجہ سے ہونے والی تعدیبی کاروائی پر مشتمل تحریری حکم کے بغیر ملازم کو برطرف کرنے کی اجازت ہو جسٹس محمد علی مزر صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی پاکستان میں ایسا قانون موجود نہیں ہے حکم نامے میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ملازمت سے برطرفی کے حوالے سے علیدہ طریقہ کار موجود ہے قوانین موجود ہیں جب طریقہ کار اور قوانین موجود ہیں تو ان کی خلاورزی کرتے ہوئے کیسے زبانی طور پر کسی کو عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے یا نوکری سے برطرف کیا جا سکتا ہے جسٹس محمد علی مزر صاحب نے کہا کہ زبانی حکم کے ذریعے ملازمت سے برطرفی لیبر اور سروس قوانین کے خلاف ہے اور گوڈ گورنس کے اصول کے بھی خلاف ہے جو یہ جانچنے کا عمل ہے کہ آیا حکومت یا اس کا کوئی محکمہ ادارہ اور حکام نے اپنے معاملات کو قانونی طریقے سے چلا رہے ہیں اور اپنے فرائز امانداری دیانتداری اور شفافیت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں یا نہیں ان فرائز میں قوائد و زوابط کے مطابق فیصلہ کرنے کا عمل بھی شامل ہے یہ فیصلہ فیڈرل سروس ٹائبونل کے دو ستمبر دو آزار بیس کے حکم کے خلاف ایک اپیل پر آیا جس میں اگریکلچر پولیسی انسٹیٹیوٹ کو ہدایت کی گئی تھی کہ زبانی برطرفی کے حکم کو واپس لے کر ذل کرنین علی کو ڈرائیور کے طور پر بحال کیا جائے اس معاملے پر سمات کرنے والے بینچ میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار جسٹس مزر آلم میا خیل اور جسٹس محمد علی مزر شامل تھے لیکن یہ جو فیصلہ تحریر کیا ہے وہ جسٹس محمد علی مزر صاحب نے کیا ہے ڈرائیور زل کرنین علی کو اپریل دوہزار گیارہ میں ایٹی نائن دنوں کے لیے انانوے روز کے لیے دہاڑی پر اے پی آئی میں ملازمت پر رکھا گیا اور اس کے معاہدے میں کئی مرتبہ توسیح ہوتی رہی حکم نامے میں کہا گیا کہ تیس مائی دوہزار بارہ کو مختلف محکموں میں کام کرنے والے دھاڑی دار ملازمین کے حوالے سے کابینہ کی زیلی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ان ملازمین کو مستقل کرنے کا فیصلہ ہوا اس فیصلے کے تحت دیگر اداروں سمیت اے پی آئی کے ساتھ ملازمین بھی مستقل کے حوالے سے ان کا جو مستقل کرنے کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اے پی آئی کے ساتھ ملازمین بھی مستقل ہوئے جن میں ذلکر نین بھی شامل تھا نوکری سے برخواست کی جانے پر ذلکر نین نے ایف ایس ٹی سے رابطہ کیا جہاں یہ بات سامنے آئی کہ اس سے زبانی حکمات پر جولائی دوہزار بارہ میں برطرف کیا گیا ڈرائیور نے ابتدائی طور پر اکتیس جولائی دوہزار بارہ کو محکمانہ پیل دائر کی جسے ایپی آئی نے چار جنوری دوہزار انیس کو مسترد کر دیا آخری حال کے طور پر ڈرائیور نے ایف ٹی سی ایس جو فیڈرل سروس ٹائبنیل ہے اس میں رابطہ کیا جسٹس محمد علی مظر کے مطابق برطرفی کا جو زبانی حکمتہ غیر قانونی تھا جس کی وجہ سے ڈرائیور کو اس کی نوکری پر بحال کرنے کا ایف ایس ٹی کا فیصلہ درست تھا اور جو محکمے کی درہ سے اپیل دائر کی گئی تھی فیڈرل سروس ٹائبنیل کے فیصلے کے خلاف اس کو رد کیا جاتا ہے اور یہ ڈیکلیئر کیا جاتا ہے کہ زبانی طور پر کسی ملازم کو نوکری سے نکالنا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے یہ ایک بڑا خوبصورت فیصلہ تھا سپریم کورٹ پاکستان کا اب دیکھتے ہیں کہ مزید جو سروس لواز ہیں اس پر سپریم کورٹ جو جزمنٹس آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت